نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گما دیتا ہے اور امید رکھنے والا شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے انسان چاند پر پہنچ گیا سمندر کی تہ تک پہنچ گیا لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہے تھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پھتر نہیں ہٹا دا اور اگر دوستی اللہ سے ہو جائے تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن بندے کو مایوس نہیں کر سکتا اگر التجائے رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا ٹوٹے ہوئے دل کی اہمیں بستہ ہے وہ تمہیں کس نے کہہ دیا وہ عرش پہ رہتا ہے اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وجزبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جائے شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی زندگی کبھی کبھی ایسی جگہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں نہ آگے کوئی امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ پھر ماجزے ہوتے ہیں دعاوں سے اور پھر کن فیہ کن ہو جاتا ہے اور تقدیر بدل جاتا ہے ایک فقران لیکن کتنا سکوندہ ہے جو چیز تمہیں پسند تھی اور تمہیں نہیں ملی تو اس چیز پر راضی ہو جاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی لیکن وہ اللہ کا پسند تھی تمہاری پسند سے کئی دائجے بہترین ہے تمہارے اللہ کی پسند یہ لمبا راستہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا یہ تکلیفیات یا آزمائشیں ضرور دھور ہو جائیں گے یہ دن بھی گزہ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ پاک دھور کر دے گا اللہ پر بھروسہ رکھے وہ بہت کریم ہے اور اللہ جب دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے جب تم سجدے پر سجدہ کرتے ہو جب تم سانسے لیے بغیر بیس ساختہ اس کا نام پکار لے لگتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے تب وہ تمہارا یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے سارے بسوسوں کو ختم کر دیتا ہے اور تم سے بہت محبت کرتا ہے اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی معیوم عصمت ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں سازشیں نہیں کرتے نفرتیں نہیں پھیلاتے بس اپنی دنیا میں خوش رہتے ہیں مطمئین رہتے ہیں چھوٹے درجے کی لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کی لوگ عدب کرتے ہیں جس نے غم کے وقت اپنی پیشانے سزدے میں رکھ دی وہ فقری میں بہت دور نکل گیا غم عدلی انعیت ہے یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتا ہے غم تقریب الہی ہے غم اللہ کے خرب کا عالی مقام ہے غم میں درد شریف نکلے غم میں اگر اللہ کی یاد آئے سجدہ ہو اور درد شریف ہو تو سمجھو غم سرفراز کر گیا نیکی کا فوری انتخاب مانگنے والا بدی کی فوری انتخاب کیوں نہیں مانگتا انسان کا باطن عام طور پر اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے تم اپنا سکون کسی کے لئے کتنا ہی برباد کیوں نہ کرنے پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا اور انسان تو اللہ سے بھی خوش نہیں ہوتا اور تم تو پھر ایک انسان ہو دوسروں کے لئے سکون کا ذریعہ ضرور بنو لیکن دوسروں کو خوش رکھنے کے لئے خود کو بے سکون مت کرو دوسروں کو زندار رکھنے کے لئے خود کو خطل مت کرو یہ تمہاری زندگی ہے اسے اپنے حساب سجیو وہ کرو جس سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے جس سے تمہاری روح کو سکون ملتا ہے آخر کب تک لوگوں کا سوشتے رہو گے لوگ کیا سوچتے ہیں یا لوگ کیا سوچیں گے اس کے فکر مت کرو بس اس کا دھیان رکھو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے یا اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا اور لوگ تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تم سے راضی نہیں ہوتے اور تم زندگی میں انہیں خوش کرتے جاتے ہو کیوں خود پر اتنا ظلم کرتے ہو